تاریخ کی دنیا میں خوش آمدیت ان تمام حقائق سے ہم آج کی ویڈیو میں پردہ اٹھائیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجے گا ناظرین حجاد بن یوسف لائن ناظرین زیادہ تر لوگ اسے محمد بن قاسم کے سسر اور راجہ داہر پر فوج کشی کے حوالے سے جانتے ہیں حجاد بن یوسف 661 اسوی میں سعودی عرب کے مشہور شہر طائف کے قبیلے سقیف میں پیدا ہوا اس کا باپ ایک استاد تھا چنانچہ رواج کے مطابق یہ بھی اپنے باپ کی طرح ایک استاد بنا لیکن یہ پیشہ اسے مطمئن نہ کر سکا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے ملکوں پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور یہی جذبہ اسے طائف سے دمشق لے گیا جو کہ اس وقت بنو امیہ کا دارالحکومت تھا اور عبد المالک بن مروان کے ایک وزیر کے ہاں اس نے معمولی سی ملازمت اختیار کر لی حجاد بن یوسف کی اس ملازمت میں بھی طبیعت اس قدر سخت تھی کہ وہ اپنے آقا کو کسی بات کا جواب دے نہیں تھا اتفاق سے انہی دنوں عبد المالک بن مروان کو یہ شکایت لاحق ہوئی کہ فوج میں سستی اور کاہلی پیدا ہو گئی ہے جس کے لیے ان کے سر پر کوئی سخت آدمی سوار کرنے کی ضرورت تھی اس کے وزیر نے اپنے نوکر حجاج بن یوسف کا نام تجویز کیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ تنبیہ بھی کی کہ حجاج اپنے کام اور فعل میں کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتا ناظرین فوج کے محتسب کا عہدہ حاصل ہونے کے بعد حجاج بن یوسف نے جرد ہی اس فوج کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا یہاں تک کہ اس کے شر سے اس کا محسن وہ وزیر بھی محفوظ نہ رہ سکا جس نے اس کی سفارش بادشاہ سے کی تھی اور بادشاہ جو اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتا تھا اس کو اسی طرح کے انسان کی ضرورت تھی کہ جس کے لیے حکومتی مفادات کی خاطر مذہبی اور اخلاقی خدود کوئی حیثیت نہ رکھتی ہو کیونکہ اس مرتبہ اس کا مقصد مکہ میں محسور ہوئے اپنے دیرینہ حریف حضرت عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ تھا عبداللہ بن زبیر عوام میں کافی مقبول تھے اور مکہ کے حکمران تھے چنانچہ اس مہم کا انچارج حجاج بن یوسف کو بنایا گیا کہ جس نے مکہ شہر کی سخت ترین ناکہ بندی کر کے وہاں پر کہت کی صورتحال پیدا کر دی بعد میں منجنیکوں کی مدد سے شہر پر سنگ باری کی جس کے نتیجے میں شہر کا اکثر حصہ تباہ و برباد ہو گیا جبکہ بیتاللہ شریف کی امارت کو بھی خاصا نقصان پہنچایا جب شامی فوجی حرمت کعبہ کے سبب اس عمل سے ہچکچانے لگتے تو یہ لائن حجاج بن یوسف آگے بڑھ کر سنگ باری کا یہ کام خود انجام دیا کرتا بہرحال اس نے انتہائی صفاقی سے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کی لاش کو کئی دن سولی پر لٹکائے رکھا مکہ کے بعد یہ صفاق انسان مدینہ کی جانب روانہ ہوا اور وہاں پر بھی کئی دن قتل و غارت گری مچائے رکھی اس شرمناک مہم کی کامیابی کے بعد ابینام کے طور پر حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنا دیا گیا یہاں پر اس لائن حجاج بن یوسف نے ہر اس شخص کو قتل کروا دیا کہ جس سے بنو امیہ کے اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی سب سے پہلے اس نے کوفا کی راہ لی یہاں کے لوگ نئے گورنر کے استقبال میں کنکریاں اور پتھر لے کر جمع ہوئے تھے لیکن وہاں پر حجاج بن یوسف نے ایک انتہائی دھمکی امیز اور ہولناک تقریر کی کہ جو آج تک تاریخ کا حصہ ہے جسے سن کر انسان کی روح تک کام جاتی ہے نظرین کوفا کے حالات قابو میں کرنے کے بعد حجاج بن یوسف بسرہ کی جانب ربانہ ہوا وہاں پہنچ کر اس نے فوج کی تنخواہوں میں کمی کر دی جس سے فوج میں بغاوت پھوٹ پڑی اس بغاوت کو کچلنے کی خاطر حجاج بن یوسف نے فوج کے باغی رہنماؤں کو قتل کروا دیا وہاں پر اس لئین انسان نے مشہور صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور ان کے بیٹے کو بھی قتل کروا دیا بعد میں بادشاہ کے غزبناک ہونے پر حجاج کو اس عمل پر معافی مانگنی پڑی نظرین حجاج بن یوسف کی بیماری کا حکیم و طبیبوں کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی نظرین ایک طبیب نے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اسے حجاج بن یوسف کے خلق میں دھاگے کے ساتھ باندھ کر اتار دیا تھوڑی دیر بعد جب دھاگے کو کھینچا گیا تو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور بدبو اتنی زیادہ تھی کہ ایک مربع کلومیٹر کے علاقے میں یہ بدبو محسوس کی جا رہی تھی درباری اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور حکیم بھی اس بدبو سے اٹھ کر بھاگنے لگا حجاج نے حکیم سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو میرا علاج تو پورا کر دو حکیم نے کہا کہ تمہاری بیماری زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے تم اللہ سے پناہ مانگو ناظرین یہ لئین آدمی جب دنیاوی تدبیروں سے نا امید ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی اس کی حالت دے کر حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ رونے لگ پڑے اور کہنے لگے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلموں ستم بت کرو لیکن تم باز نہیں آئے ناظرین یہ صفاق انسان حجاج بن یوسف عبرت کا نشان بن چکا تھا وہ اندر باہر سے جل رہا تھا اور بری طرح سے اندر سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو چکا تھا ناظرین جب حجاج بن یوسف کو یقین ہو گیا اور اسے بالکل اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے اپنے قریبی عزیزوں کو بلایا جو انتہائی کراحت کے ساتھ اس کے پاس آئے وہ کہنے لگا کہ میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد میری قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے اور ناظرین اگلے دن حجاج بن یوسف کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی عبرتناک موت واقع ہو گئی ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی اللہ کے غزب سے تھر تھر کا اپنے لگتے ہیں ارش و فرش ہل جاتے ہیں ناظرین حجاج بن یوسف تاریخ کا سب سے بدترین انسان تھا اس نے اپنی زندگی میں ایک خون خار درندے کا روپ دھارے رکھا ایک طرف موسیٰ بن اسیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے تو دوسری جانب حجاج بن یوسف اللہ کے بندوں اللہ کے اولیاء اور علماء اکرام کے خون سے ہالی کھیل رہا تھا ناظرین تاریخی ریکارڈ کے مطابق حجاج بن یوسف نے ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کو قتل کیا تھا اس کے جیل خانوں میں اسی اسی ہزار قیدی ایک ہی وقت میں ہوتے تھے جن میں اکثر خواتین تھی اس ظالم انسان نے جو آخری قتل کیا وہ حضر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور ناظرین کہا جاتا ہے کہ انہیں شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف پر وحشت سوار ہو گئی اور وہ نفسیاتی مریض بن گیا اور ناظرین ان کی شہادت کے تقریبا چالیس دن کے بعد انتہائی عذیتناک دیماریوں کا شکار رہنے کے بعد یہ ظالم اور صفاق ترین انسان نشان عبرت بن گیا ناظرین آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے آمین سم آمین ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا